موسیقی سٹیٹس کو بہت جلدی ارجینٹلی ضرورت ہے ایک بندہ اس کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے یا اس کی ملکیا عراضی میں کوئی غیر قانونی تعمیر کر رہا ہے تو وہ فوری آتا تھا ہم ایک ایفی ڈیوٹ لگا کے ساتھ سٹیٹس کو کی اپلیکیشن دائر کر دیتے تھے اب پہلے جی ہم اس کا لسٹ وارثان لگائیں فارم لگائیں مختلف چیزیں اس کا ریکارڈ ساتھ لگائیں جب تک ریکارڈ آتا ہے تو میرے خیال میں وہ انصاف کا عدالت آنے کا وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے میں اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو چاہے وہ گورمنٹ ہو چاہے وہ کلات تنظیمیں ہوں اور عدلیہ کے نمائندے اس میں عدالتوں کے چیف جسٹس سہبان کو شامل کر کے ایک اس طرح کا میکنزم بنائیں جس سے انصاف کی فرامنی لوگوں کو آسانی سے اور جلدی ملسے اچھا سر لیاقت پور زلے کے حوالے سے بات کروں تو لیاقت پور بار کے جو وکلہ ہیں وہ زلے کے حوالے سے کیا کردار ادا کر رہے ہیں میں شکر گزار ہوں آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا ہے کہ یہاں لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جی وکلات یہ جو ڈسٹرک کی تحریک ہے یہ شاید کسی اور نے شروع کی ہے تو اس سلسلے میں سب سے پہلے بتا دوں کہ الحمدللہ زلہ بناو تحریک جو ہے وہ بار کے پلیٹ فارم سے اور سب سے پہلے یہیں سے شروع ہوئی تھی اور اس وقت وعید رشنی صاحب اور میں بھی ایک پریزیڈنٹ اور میرے ساتھ جنرل سیکری شفاق ملانا صاحب تھے اور پھر میرے ساتھ انڈیس میں احمد خان چانڈیا صاحب تھے تو ہم نے مل کے یہاں سے ایک ریلی نکالی اور اس وقت ہم نے ایک سلوگن دیا تھا کیونکہ لیاقت پور کا جو نام ہے وہ خان لیاقت علی خان صاحب ہمارے ایکس پرائم منسٹر تھے ان کے نام پہ یہ تحصیل کا نام ہے تو ہم نے ایک سلوگن دیا تھا روح لیاقت نہ تڑپاؤ لیاقت پور کو زلہ بناو اور اس میں میں اب بھی یہ میری خواہش کہلے یا میری یہ کوشش کہلے کہ میں چاہتا ہوں کہ لیاقت پور کو ہر صورت زلہ بننا چاہے لوگوں کی مشکلات کم ہوں گے لوگوں کے مسائل کم ہوں گے لوگوں کو انصاف ان کی دہلیز تک ملے گا لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز تک کھل ہوں گے اور اس سلسلے میں ہم نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی یہاں بار روم میں منقل کی تھی جس میں تمام لیاقت پور کی چھوٹی بڑی پارٹیز اور اس وقت کے منتخب نمائندے وہ سب شامل ہوئے تھے اور ہم نے ایک تیہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اس کافلے کو لے کر چلیں گے اور مجھے بڑی خوش ہی ہو رہی ہے کہ اب لیاقت پور کی جو ہے سیویل سوسائٹی کے دوست ہمارے کافی سارے دوست اس میں شامل ہیں اور بقیدہ یہ اب ایک تحریک بڑھ چکی ہے ایک اچھا وکیل بنے کے لیے کیا خصوصیات ہونی چاہیے اور وہ اچھا وکیل معاشرے میں کیا انصاف فرام کر سکتا ہے کیسے اس حوالے سے میں اچھا وکیل بنے کے لیے آپ کو محنت محنت اور پڑھنا پڑے گا کوئی بھی شبہ ہو جب تک آپ اس میں ڈیووٹڈ نہیں ہوں گے اور اس میں آپ اپنی ہاں یہ ہے کہ شروع شروع میں اس پیشے میں مشکلات ہیں جیسے چار پانچ سال اپدائی ہوتے ہیں اس میں آپ کی بالکل ارننگ نہیں ہوتی لوگ یہاں سے ڈیس ایڈ بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ ارننگ نہیں ہے اگر پانچ سال کوئی بھی جونئر صرف یہ سوچ کے لگا لے کہ میں نے اس میں آگے بڑھنا ہے اور میں نے نام بھی کمانا ہے اور لوگوں کو انصاف بھی دلوانا ہے تو وہ صرف محنت کر کے اور پڑھ کے دن رات اور آج کل جیسے اب جون جون دنیا ترقی کر رہی ہے اب اس میں بہترین موڈ آگئے ہیں جیسے سوشل میڈیا ہے نیٹ ہے تمام چیزیں آپ کو ایک ہی موبائل میں یا کمپیوٹر میں اویلیبل ہیں تو نئی میں سمجھتا ہوں ایٹی ٹیکنالوجی سے بھی وہ کلا کو فائدہ اٹھانا چاہیے آگے آنا چاہیے اس کو بھی دیکھنا چاہیے آپ کتابیں پڑھتے ہیں میں میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ کتاب نہیں پڑھ سکتا وہ معاشرے میں کچھ نہیں کر سکتا صحیح ہے کتاب کسی مفکر کا کال ہے کہ آپ کی بہترین ساتھی ہے بلکل میں اس سے بھی بڑھ کے کہتا ہوں کہ کتاب آپ کی بہترین غم گسار ہے آپ کو عدب سے لگاؤ ہے عدب تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہم اقبال کا ایک شیر ہے اے دل خاموش ہو جا میں فلم چلانا ٹھیک نہیں عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں آپ کو کس شاعر کی شاعری زیادہ پسند ہے جواب کرتے ہیں میں اردو میں مجھے فیض امد فیض احمد فراز جی اور جو آج نوجوان نسل کے بھی کچھ نمیندہ شاعر ہیں جیسے تہذیب حفی ہیں جیسے افکار الوی ہیں ان کی شاعری بہت اچھی ہے اگر سرائی کی شاعری کی بات کروں تو سرائی کی شاعر کون بسند ہے سرائی کی شاعر بہت سارے بہت بڑے نام ہیں سرائی کی کسی بھی دیکھیں نا کسی بھی عدب کو آپ دیکھیں کسی بھی زبان کی عدب کو دیکھیں تو اس میں بہت بڑے نام ہیں اگر میں نام لینے بیٹھ جاؤں تو اس میں مجھے سب سے بشیر غمخار صاحب ہیں جی احمد خان تارک صاحب تھے اور ایک ڈی جی خان کے تہے سرور کرب لائی اور یہ میرے وسیع کے ہیں امان العرشد صاحب ہوں شاکر شجابادی صاحب ہوں تو یہ بہت بڑی ایک چین ہے اور کوئی بھی زبان اس سلسلے میں میں نہیں سمجھتا کہ وہ بانج ہے یا اس کے پاس ایسی شاعری بالکل موجود نہیں ہے سرائی کی کے حوالے سے تو میرا خاجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ جیسا اعلیٰ پائے کا مزرگ اور شاعر کوئی نہیں ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ جس کے پاس فرید جیسا شاعر ہو وہ علامہ اقبال کو کیوں پڑھیں اچھا سر آپ ہمیں سرائی کی شاعری سننا چاہیں گے یا اردو میں کچھ ہمیں انہیں ناظرین کو سنائیے میں آپ کو ایک احمد فراز کا قطع سنا دیتا ہوں جو مجھے ذاتی طور پر بڑا پسند ہے اور ایک میں ڈی جی خان کے سرور کربلائی تھے ان کا دو شعر آپ کو اسماع دیتا ہوں گفتگو اچھی لگی ذوق نظر اچھا لگا مدتوں کے بعد کوئی ہم سفر اچھا لگا کیا کہنے ہیں زندگی کی بے سرو سامانیوں کے باوجود آج تو آیا تو مجھ کو اپنا گھر اچھا لگا کیا کہنے ہیں کیا بات ہیں اور سرور کربلائی کا ہے کہ تلوار دو ہتھ تیر دو گل بھیجنی ویجے واہ 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 قاتل کو ان دی کرنی دا پھل بھیجنی ویجے کوئی سر ہے نہ پتھر ہے نہ مخلوق دکٹھیں سرور کو تیرے شاہر دو وال بھیجنی واہ 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 کیا کہنے ہیں بہت اچھا اچھا سر آخر میں ہمارے سننے والوں کو لیاقتپور کے بارت وکلا کو اور لیاقتپور کی عوام کو کیا محصے دینا چاہیں گے میں آپ کے توسط سے لیاقتپور کے وکلا کو بالخصوص یہ ہی کہوں گا کہ محنت کریں آگے آئیں مستقبل آپ لوگوں کا ہے آپ ہی نے آگے کمان کرنی ہے ہم نے تو جیسا تیسا وقت تھا وہ گزار لیا اب یہ آپ کی فیلڈ ہے آپ نے آگے آنا ہے اور اپنے پیشے سے ڈیورٹڈ ہوں اور لیاقتپور کے لوگوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ آپ ہم کسی بھی ذات پاعت فرقے مسلق سے بالا تر ہو کے پاکستانی اور کسی بھی اور بدقسمتی سے یہ کہہ لیں کہ ان تیتر سالوں میں ہم ایک قوم نہیں بن سکتے ہیں ہم فرقوں میں بٹے ہیں ہم ذاتوں میں بٹے ہیں جو قومیں بنتی ہیں ترقید ہی کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا آپ نے قیمتی ٹائم دیا ہماری دعایں ہیں ان فیوچر آپ کا ہمیاب ہو سکتے ہیں یہ تو ناظرین آپ نے آج کا پروگرام سنا اسی کے ساتھ اپنے میسپان احمد محمود کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ اللہ نگبان پاکستان زندہ بات موسیقا